اگر آپ پولیس والوں سے سوال پوچھیں گے تو آپ کا چلان ہو جائے گا اگر آپ پولیس والوں کو بتائیں گے کہ آپ کی جمعیداری کیا ہے تو آپ کے خلاف کیس بھی درج ہو سکتا ہے اور اگر جب آپ کہیں گے کہ آپ تو اتر پردیش پولیس میں کام کرتے ہیں اور آپ جب بھی بائک پر چلئے تو آپ ہیلمٹ لگا کی چلئے لیکن اس کے بدلے میں کیا ہوتا ہے پولیس والا سماجوادی پارٹی کی محلہ نیتا کے ساتھ بتمیزی کرتا ہے بھکے دیتا ہے نمسکار میرانام نوین کمار نندن اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل دستک کاجل نشات کے بارے میں آپ سب کو پتا ہوگا ایکٹریس ہیں سماجوادی پارٹی کی لیڈر بھی ہیں لیکن میں لگا تار آج کل ایک مہم چلا رہی ہیں مہم ان کی یہ ہے کہ جو بھی لوگ سڑک پر چلتے ہیں بائک سے چلتے ہیں اگر ان کے سرک پر ہیلمٹ نہیں ہے ان لوگوں کو جاگرو کرنے کا کام کاجل نشات کے دورہ کیا جاتا ہے لیکن ہوا کیا اتر پردیش پولیس کے دو جوان ایک بائک پر جا رہے تھے اس کے بعد کاجل نشات نے روک لیا اور کاجل نشات نے کہا کہ آپ تو رکھچک ہیں آپ دوسرے کو سیکھ دیتے ہیں اور آپ کے ہی سر پر ہیلمٹ نہیں ہے پھر اس کے بعد کیا ہوا پولیس والے گصہ گیا اور بائک سے اتر گیا اور بائک سے اترنے کے بعد کاجل نشات کے ساتھ دھککہ مکی کرنے لگا آپ دیکھئے جو آپ لال گھیرے میں دیکھ رہے ہیں دراصل یہی آروپی سپاہی ہے ستھ پرکاش بھارتی لکھتے ہیں سرکاری کام میں بادھا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے پی آروی جوانوں کو ہیلمٹ کے لیے ٹوکنے پر محلہ سے آبھردتا اتر پردیش کی 112 اتر پردیش یعنی جو ان کی بائک پی آروی کی بائک پی آروی یو پی بتش ڈی جی تین آٹھ نو ایک پر سوار اکھلیش کمار گونڈ نے کاجل نشات سے چھڑ کھانی اور آبھردتا کی یعنی بس سلوکی کی کاجل نشات لگا تارے کہتی رہی کہ آپ کو تو کم سکم ہیلمٹ لگا کے چلنا چاہیے لیکن اتر پردیش پولیس میں تینات اس جوان کس طریقے سے کاجل نشات کو دھکے مار رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ایک محلہ کو ٹیسٹ کر رہا ہے اس کے بعد کاجل نشات نے بھی اسے دھکے دے دیا اور کاجل نشات نے کہا کہ آپ جب روڈ پر چلتے ہیں تو کم سکم آپ کو ہیلمٹ لگا چلنا ہی چاہیے اور تمام میڈیا اوٹلٹس میں خبریں چھپی ہیں میں آپ کو جاگرر میں چھپی ریپورٹ دکھا رہا ہوں گورکپور بینہ ہیلمٹ کے بلیٹ چلا رہے داروگا کو ابنیتری کاجل نشات نے یہ رہا پوچھا آپ کا چالان کون کاٹے گا اور بڑا سوال ہی ہے کیونکہ یہی لوگ جو ہے پرشاستن میں ہیں یہی لوگ پولیس میں ہیں ان کے اوپر کاروائی کون کرے گا یہ اپنے آپ میں بہت بڑا سوال ہے جاگرر آگے لکھتا ہے بینہ تری و سپانیتا کاجل نشات نے بینہ ہیلمٹ کے بلیٹ چلا رہے داروگا کو مہدیپور کے پاس روک لیا ہیلمٹ نہ لگانے کے کارڑ پوچھتے ہوئے آپ کا چالان کون کاٹے گے بھی پوچھا ساتھ میں موجود لوگوں نے باتچیت کو اپنے موبائل پھون میں ریکارڈ کر لیا انٹرنیٹ میڈیا پر ڈھائی میڈٹ کا ویڈیو تیجی سے وائرل ہو رہا ہے لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا اس کا انجام کیا ہوا یہ جاننا بہت ہی جیادہ دلچسپ ہو جاتا ہے اس کے بعد اتر پردیش کی پلے جھٹ گئی اور کاجل نشات کے ہی تمام ویڈیو جکو باہر لے کر کیا آئی اور ایک ویڈیو کو جاری کیا گیا جس میں دکھائی دے رہا ہے کاجل نشات بولیٹ کی سواری کر رہی ہیں اور کاجل نشات نے خود ہیلمٹ نہیں لگایا ہے اور اس کے ایویز میں کاجل نشات کا ہی چالان ہو گیا دینک بھازکر لکھتا ہے گورکپور میں سپا نیتا کاجل نشات ورسز ٹریفک پولیس کاجل کا بینا ہیلمٹ بولیٹ چلانے پر کٹا چلان اب بینا ہیلمٹ پولیس والوں کو پکڑ رہی ہیں ابھی نیتری ایکشن تو ہونا ہی تھا اور جس طریقے سے چلان کٹا ہے اور پھر کاجل نے ٹریفک پولیس کو دھنیواد بھی کہا ہے اور کاجل نشات کا ویڈیو سوشل میڈیا پر تیجی سے لگا تار وائرل کیا جا رہا ہے لیکن اپنے آپ میں بڑا سوال ہی کھڑا ہوتا ہے کہ مہیلہ سرکچہ کی بات ہمارے پردیش میں ہمارے دیش میں کی جاتی ہے لیکن جب کوئی مہیلہ جب کوئی پارٹی کی نیتا کسی پولیس والے کو روکتی اور پوچھتی ہے کہ بتائیے آپ کا ہیلویٹ کہاں ہے تو کیا مہیلہ کے ساتھ بس لوکی کی جانی چاہیے آپ لوگ ہمیں جرور بتائیے گا کیونکہ یہ بہت بڑا مددہ ہے اور اتر پردیش کی پولیس کہتی رہتی ہے اتر پردیش کی سرکار کہتی رہتی ہے جب آپ لوگ بائک پر نکل کم آپ ہیلویٹ لاکھ چلیے نہیں تو آپ چالان ہو جائے گا اور آپ سوچئے کہ اتر پردیش وہی راج ہے جہاں پر یوگی آدھت تراغ کی سرکار ہے گورک پر وہی جلا ہے جہاں سے یوپی کے مکھے منتری یوگی آدھت تنات آتے ہیں اور وہی پر اتر پردیش کی پولیس کھلے آم کانون کو دھتا بتانے کا کام کر رہی ہے کیا اتر پردیش کی پولیس بتائے گی بائک پر بیٹنے والا دکتی ہیلمٹ نہیں لگائے گا اور کیا اتر پردیش کی پولیس بتائے گی یا اتر پردیش جو پورا شہسن پرشاشن ہے بتانے کا کشت کرے گا کی اگر پیچھے والا دکت ہیلمٹ نہیں لگاتا بائک جب چل رہی ہو تو کیا اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو سوال ہے کیا پیچھے بیٹھے وقت کو چوٹ نہیں آئی کیا اس کی جان خطرے میں نہیں ہے بڑا سوال ہے دلی دیش کی راز دھانی ہے جہاں پر ہم لوگ رہتے ہیں یہاں پر جو بائک چلاتا ہے اسے بھی ہیلمٹ لگانا پڑے گا اور جو بائک پر بیٹھے گا اسے بھی ہیلمٹ دو ہزار جو بھی ہوتا ہے اتنے کا چلان ہو جاتا ہے لیکن سوال یہی ہے کہ اتر پر دیش کی پلس جو بیک سوال کرے گا اُلٹے اس کا چلان ہو جائے گا اور تمام ویڈیوز کو خنگالا جائے گا اور مشال پیش کی جائے گی اس مرد وادی بیوست میں دوسروں کو یان بات رہی ہیں ایسے تمام لوگ ہیں جو لگاتار ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں فیلحال اس ویڈیو ایتنا ہی لیکن آپ لوگ کیا کہیں گے پولیس والے ہی لگاتار نیموں کو دھتا بتانے کا کام کر رہے ہیں شکریہ نیشنل دستق کی آپ سے گجاری سے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستق کو سبسکرائب کرنے کے لئے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستق کو بچانے کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کرے لائک کرے کمنٹ ضرور کرے